دوستو ویلکم دو سیب ایڈک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاد سیاں فرینڈز انڈیا کے اندر بائننس اوکے ایک سوغیرہ کو بین کر دیا گیا ہے اور ایسا نوٹس جب وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے گوگل بلے سٹور کھول کر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو بالکل بھی بائننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ اگر وہاں پر ایک ڈاؤنلوڈ کرنے جائیں پہلے دوستو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک نیو پروجیکٹ جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرتا ہے اور ان کا کام بھی سیملر ٹو چیٹ جی پی ٹی ہے لیکن چیٹ جی پی ٹی اس طرح جو ہے وہ بالکل عام ہے اور آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے یہاں پر پلانز بائے کیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ رائٹنگ وغیرہ میں بالکل ہیلپ اسی طرح سے کرتا ہے جس طرح ایکچولی چیٹ جی پی ٹی کرتا ہے لیکن چیٹ جی پی ٹی کا سیم ٹائم پر دوستو کوئی تعلق نہیں ہے کرپٹو کرنسی کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہے یہ لوگ آپ کو آفر کرتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ پلانز جس کے ساتھ آپ اس میں جا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں روڈ میپ ان کے پاس جو ہوں دوستو موجود ہے آپ کی سکرین پر ہے اور یہ 2024 کے quarter 4 تک کا روڈ میپ ہے ان کے ٹوکن کی سیل یہاں پر دوستو چل رہی ہے 5 days کے اندر یہ end ہونے والی ہے اس کا لنک نیچے description میں دونوں کا مل جائے گا میرا referral code ملے گا یہاں پر آپ آ کر 5 days کے اندر اندر جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو باقی ہو سکتا ہے کہ 4 دن بچ گئے ہوں تو آپ اس میں جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں اور پھر بعد میں دوسروں کو referral بھی بنا سکتے ہیں referral commission جو آپ کی ہوگی دوستو اس کو withdraw بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو buy کرنا چاہتے ہیں تو دوستو lightcoin bnb trx اور usdt trc20 کی address کے ساتھ آپ کے پاس option موجود ہوتا ہے آپ اس کو buy کر سکتے ہیں آپ for example یہاں پر 25 دبا دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2748 dollar token جو ہے آپ کو یہ ملتے ہیں make payment option پر یہاں پر آپ نیچے click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا option آ جاتا ہے نیچے buy token option پر آپ اگر click کریں گے تو آپ کو ایک address ملے گا وہ address جا کر آپ نے وہاں پر مطلب جہاں پر آپ کے پیسے پڑے ہوئے وہاں پر جا کر paste کرنا اور وہاں سے پیسے یہاں پر آپ بھیج دیں گے اور آپ کے wallet کے اندر token آ جائیں گے لیکن wallet کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کے binance وزیر ایکس وغیرہ trust wallet میں نہیں آئیں گے انہی کی website پر آ جائیں گے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کے funds binance پر پڑے ہوئے یا اوکی ایکس پر پڑے ہوئے یا پھر q coin وغیرہ پر پڑے ہوئے تو وہ لوگ کیا کریں یہاں پر سوال تو بنتا ہے نا کہ ہمارے funds پڑے ہوئے اب یہاں پر ایک چیز مطلب جو کہ کسی بھی طور پر ہم expect نہیں کر سکتے تھے کہ government یہ سرکار ایسا کر سکتی ہے لیکن انہوں نے کر دیا without any notice ایک time دیا جاتا ہے جب بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے آپ کی investments کہیں پر ہوتی ہیں بھائی public کے پیسے پڑے ہوئے billions یا millions of the dollars انڈین public جو ہے وہ top کی investors ہے cryptocurrency market کے اندر جو top پر countries آ جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے تو کیا یہ سرکار کو پتا نہیں تھا کہ لوگوں کے پیسے بائنانس پر اوکی ایکس پر q coin یا different اس طرح کی MEX یہ ہے ان پر پڑے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک دم سے ان کو بین گروا دیتے ہیں یا پھر ان کی ڈاؤنلوڈنگی رکوا دیتے ہیں تو ملہب لوگوں کے پیسوں کی آپ کو پرواہ نہیں ہے آپ کے اپنے پیسے اکاؤنٹس تو بڑھتے اور بڑھتے جاتے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس کی آپ کو ہے نہیں پرواہ کہ ان کی ملہب پون پسینے کی کمائی ایک دم سے وہ سی زیڑ گا جائیں گے تو it's okay خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور پوچھنا ضرور چاہیے ان سے جب بھی ملہب آپ کے پاس یہ لوگ آئے کئی موقع ملے تو آپ ضرور یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا چلو آپ cryptocurrency اگر آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے it's okay لیکن آپ کوئی notice تو دیتے آپ بولتے کہ 10 دن کے اندر آپ ان کو withdraw کر لو اپنے جتنے بھی funds آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے ان کو لے کر ہم وزیر ایکس پر آ جاتے ہیں چلو prices اگر down ہے sale out نہیں کر سکتے وہاں پر جتنے بھی fees بڑھنی پڑتی وہ متھے لگتی تو بندہ کری دیتا لیکن ایسا ہوا نہیں دوستو اچانک سے یہ سارا سین بند کر دیا گیا اب آگے کیا ہے بہت ساری لوگوں کے جیسے میں نے کہا funds پڑے ہوئے تو وہ دوست پریشان ہے گے یار کیا ہونا چاہیے یہ problems تو ہے دوستو ایک problem یہ ہوئی ہے کہ urls کو block کیا گیا ہے جب آپ urls کو block کرتے ہیں تو especially ip address آپ کا change ہوگا تو binance آپ کو پکڑ لے گا اور بار بار binance ایسی باتیں بھی کر رہا ہے کہ do not use vpn ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پر ذہن میں رکھے ایک بات لیکن جب بات آتی ہے application کو download کرنے کی تو آپ کے پاس کیا طریقے کار موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے binance کی website وہ آپ کے سامنے کھولی ہوئے login نہیں کیا just کھولی ہوئے گویا نہیں جائے گا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئی governments ہیں ان کے اپنے چونچلے ہوتے ہیں چلتا رہتا ہے فیلحال کے لیے کیا ہے جو میں چیز آپ کے ساتھ share کرنا چاہ رہا تھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو download option ان کی website سے مل جاتا ہے یہ website آپ vpn use کر کے اگر download کھولتے ہیں website کھولیں جا کر ٹھیک وہاں سے آپ download کریں گے وہ apk کے طور پر apk کے طور پر نہیں آئے گی apk کے طور پر آئے گی اس کے لیے یہ ہے کہ mobile میں آپ کو setting کرنی پڑے گی unknown applications download option جو آپ on کرنا پڑے گا ٹھیک وہ آپ جب کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر play store سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور apple کا store ہے اس کے لیے بھی اس کو آپ دوستو download کر سکتے ہیں ان کے اپنے store ہے وہاں سے وہ آپ کو offer نہیں کرے لیکن ان کی website پر یہ applications پڑی ہوئے وہاں سے download کر کے ان کو چلا سکتے ہیں اب جب بات آتی ہے کہ جب آپ اس کو use کریں گے تو پکڑ لی جائے گی فار ایرل ان کا اگر انڈیا کے اندر کیا گیا ہے تو strong system موجود ہے فنڈز کی اگر یہاں پر ہم بات کریں تو وہ بھی زائر سی بات ہے ٹاپ پر رہنگے ٹاپ کی کرپٹو کرنسی ایکس چینج ہے اس کے بعد کوائن بیس آ جاتا ہے لیکن بیس جو بہت زیادہ فرق میں رہتا ہے ابھی یہاں پر سزا ہونے کو ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ اس کا بیس بہت زیادہ گرا نہیں آل دو کہ ایسی نیوز مارکر کے اندر ضرور ہے جیسے نیوز آئی کہ انڈیا کے اندر بین کیا گیا ہے بین جو یوزرز ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ وزیر ایکس یا کچھ اور ایکسنجز یا پورٹل جہاں پر پرائزز آپ دیکھ رہے ہوتے یا پھر چارڈ کو دیکھ لیں تو رات دن کا بھائیہ وہاں پر فرق نظر آتا ہے اور بہت سارے چیلنجز آپ پر ایکسنجز ہیں انڈیا کے لوگ زیادہ سے زیادہ جو انٹرنیشنل ایکسنجز ہی بھی کرپٹو کرنسی کا انڈیا کے اندر یا پھر ایکسنجز کا انڈیا کے اندر دوستو میرا خیال ہے کہ یہ برا وقت ضرور آیا ہوا ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے انہوں نے ایک ٹائم پر آ کر اس کو ایکسپٹ ضرور کرنا ہے لگا دیئے لیکن لوگ ٹیکس یہاں سے آپ نے بزنیس ہی نہیں کرنا تو پھر کیا ہو سکتا ہے دنیا سے کٹ ہو کر انڈیا رہ سکتا ہے کیا impossible لیکن ایک اور چیز بھی ہے بائنائنس نے کیا ہے کہ اپنا ویب 3 والٹ لانج کر دیا ہے اچھا سیم طرح سے دوستو یہاں پر اوکی ایکس نہیں اس وقت سین یہ کہ وہاں پر ہمیں لیکوڈیٹی کم ملتی ہے فیس کبھی کبھار بہت زیادہ لگ جاتی ہے سوائپنگ میں اور بہت سارے لوگ ان کے انٹرفیس ان کا ایسا ہے سوائپنگ کا کہ وہ easy to use نہیں ہے اس لئے بہت سارے لوگ وہاں پر اس کو use نہیں کرتے دوسرا سب سے بڑا جو پر بہت ان کا یہ جو کیز کا چکر ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا پاس ورڈ اور ایمیل ڈالنا اس کو ہم بڑے وقت سے جب سے انٹرنیٹ آیا یہ چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں لیکن یہ پاس فریز کا چکر ابھی تک اور انہوں نے اور بھی ترقی کرنی اور بھی اچھا اور easy to use بن ہے سوائپ کا جو انٹر فیس ہے وہ اس طرح آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے بلکہ بہت سارے سوائپ ایسا ہی انٹر فیس ریال ٹائن پرائز جو لے کر آئے ہیں وہاں پر لاؤسز بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتے تو اپنی جنگ اس طرح جاری رائے کی دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا فیلحال کے لیے تھوڑے بہت کشتی وہ تھوڑا ہل ضرور رہی سابذانی ضرور رکھیں دریئے مت چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا دیدہ کہ میں اور آپ پس پہ جڑے رہیں ٹھیک کیا اللہ حافظ